موسیقی ایسا ایسا ٹائم گزر ہی جائے گا لیکن بہت ڈیلے کر دیا ہے پی ایسیل کی منیشمنٹ نے ایک بار پھر سے پی ایسیل ڈرافٹ کو ابھی تک ڈرافٹ ہو جانا چاہیے تھا جتنی ہائپ بنتی چلی آ رہی تھی ورلڈ کپ کے دوران جتنی اپنیش ہوں دیتے آ رہے تھے تو ڈرافٹ جلدی کروا دینا چاہیے تھا بلکل ہی انہوں نے ایک طرح سے ہائپ ختم کر کے ہی رکھ دیا لیکن ہماری کوشش ضرور رہی ہے آپ کے ساتھ پی کنٹ ہے نہیں لیکن کئی نہ کئی سے نکال کے لا رہے ہیں آپ کے لیے ضرور اور ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں پلیئرز کے حوالے سے آپ کے کون سی ٹی میں کس پلیئر کو پی ایسیل کے ڈرافٹ میں ٹارگیٹ کر سکتی ہیں آرڈی ہم کچھ پلیئرز پر بنا چکے ہیں جن میں ونیدو حسرنگا کو ہم نے دیکھا تھا اس میں ڈیویڈ ویلر تھے اس کے علاوہ اوپنرز ہم نے دیکھ لیے تھے مارٹن گپٹل سے ایرن فنجھ تھے ایون لویس تھے اور وہ نئی ویڈیوز دیکھی وہ اس ویڈیو کے بعد جا کر دیکھ سکتے ہیں ہماری پی ایسیل ایٹ کی پلی لیس میں جو ہیں وہ تمام ویڈیوز پی ایسیل کے حوالے سے وائٹ کی گئی ہیں تو آج ہم جس پلیئر کا آپ لوگوں کے کمنٹس آئے بے تھے اس پیچھلی ویڈیوز میں تو کافی لوگوں نے نیکلوس پورن کا نام لیا ہوا تھا جو کہ ویسٹرنیز کے کیپٹن تھے انہوں نے اب ریزائن کر دیا ہے ورلڈ کپ میں ان کی پرفورمس اپنی ذاتی بھی بہت خر رہی ہے وہ مین سوپر ٹویلو راؤنڈ کے لیے کوالی فائی بھی نہیں کر سکتے جس کے بعد انہوں نے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن اب ایک ٹورنمنٹ ہو رہے ہے تی ٹین لیگ ابو زبی کی اور اس میں نیکلوس پورن کافی تباہ کن فرم میں ہیں اور کافی بہترین انکس کھیل رہی ہیں ستر اسی رنس کروں نے دو تین کمال کی انکس کھیلی ہیں اور کافی اچھی فرم میں چلتے آ رہے ہیں وکٹ کیپر بھی ہیں تو اب ایکسٹر 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 رنس بھی لے کر آتے ہیں وکٹ کیپنگ بھی اپسشن بھی لے کر آتے ہیں تھوڑی سے فرم آپ کیسے دیتے کہ انٹرنیشنل میں اس طرح سین کی نہیں رہی ہے جتنا پوٹینشن ان کے پاس ہے اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکے ہیں یہ اور میجے بھی کافی پسند ہے نکلوس پورن لیکن میں یوسی ہوتی ہے جب یہ بڑی سٹریج پر اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکتے لیکن اس بار انہوں نے اپنے آپ کو پلاتینم کیٹکنیم ریجسٹر کروایا ہے پہلے بھی ریجسٹر کروایا ہے ہے پہلے پک بھی ہو چکے ہیں اسلامباد نے بھی شاید ایک دفعہ پک کیا ہوا ہے ملتان نے بھی شاید کیا ہوا ہے لیکن یہ کھیلیں نہیں ہیں ایک میں آج بھی پی ایس ال کا کھیلیں نہیں ہیں کبھی ڈیپلیسمنٹ ان کی پھر آ جاتی ہے unavailable وغیرہ ہو جاتے ہیں تو یہ سین ہے خیر آج ہم نیکلوز پورن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تا کہ آگے بھی ہم جو ویڈیوز لے کر آئے ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ کو جلدے سے آ جائے تو سب سے پہلے ہم پلائٹنم راؤن کے پہلے راؤن میں چلتے ہیں تو لاہور کلندرز کی پہلی پیک ہے لاہور کلندرز نے فخر زمان کو پیک کرنا ہے جو کہ آپ کو میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں تو لاہور کلندرز کا زیرو پرسنٹ چانس ہے کہ وہ نیکلوز پورن کو پلائٹنم کیٹیگری میں پیک کرے گی نیکسٹ ہے جی کوئٹا گلیڈیٹرز جنہوں نے دیکھا جائے تو ان کے پاس اوپنرز موجود ہیں فورن اوپنرز ہیں جیسن روے ہیں ویل سمیڈ ہے اس کے بعد ان کے بعد لوکل بیٹنگ کافی حد تک موجود ہے جس میں سرفراز ہیں عمر اکمل ہیں افتخار ہیں نواز ہیں تو میڈل اوڈر سارا ان کا بڑا ہوا ہے نیکلوز پورنگ بھی میڈل اوڈر میں کھیلتے ہیں تین نمبر پر تین نمبر پر ایجزٹ ہو سکتے ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز میں لیکن میرا خیال ہے ان کو اپنی جو باقی ڈپارٹمنٹ سے ان کو زیادہ سٹرونگ کرنا چاہیے لازٹ ٹیر نے کئی نا کئی فینشنگ رول میں فورن پلے ایک میس کیا تھا تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو بتایا تھا کہ ڈیویڈ میلر پر جا سکتے ہیں ونیدو حسارنگا پر جا سکتے ہیں اپنے ان کے لیکس پینر لازٹ ٹیر نہیں تھا اس کو کافی اتنگ میس کیا شاید افریتی لیکن وہ صرف کچھ میچیں سکے لیتے انفٹ ہو گئے تھے تو میرا خیال ہے کہ ان کو ان دو میں سے کسی ایک کو دیکھنا چاہیے آیا حسارنگا کو یا ڈیویڈ میلر کو اکلوس پورا پر کوئٹا گلیڈیٹرز چانس میرے خیال میں تھوڑا کم دکھائی دیتا ہے لیکن آپ کو یہ میں یہ بتاتا چلوں جو ٹی 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 لیگ میں جو ٹیس ٹیم سے کھیل رہے ہیں اس کے جو مینجر ہے وہ نبیل ہاشمی ہی ہے اور کوئٹا گلیڈیٹرز کے بھی ٹیم مینجر جو ہیں وہ نبیل ہاشمی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ریسنٹ فورم ان کی انگونی کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں تو انکلائنیشن بھی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑے سے چانسز ان کے بڑھا دوں گا میرے خیال میں 20 to 30 پرسنٹ چانس ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہے وہ نکلوس پورا پر جائے گی زیادہ میرے خیال میں ان کو اپنا فورن جو فینشنگ ٹچ ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کر لینا چاہیے اور یا پھر ایک جو لیکس پین ہے فورن وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں اس کی طرف آ جانا چاہیے تو تھوڑا ان کی طرف زیادہ رہ جان رہے گا نیکسٹ ہے جی ملتان سلطانس کی پک ہے ملتان سلطانس کا بھی دیکھیں تو ہاں فورن ان کے جو اپنرز ہیں وہ لہو لوکل ہیں یعنی محمد عزوان اور شان مسعود نے اس کے چار کی سلوٹ ان کی خالی ہے ابھی تک اور اس کے بعد ہے ان کے خوشدلشاہ اور پھر ٹیم ڈیویڈ تو تین پہ بھی لیفٹ ہینڈر ہے نمبر پانچ پہ بھی خوشدلشاہ بھی لیفٹ ہینڈر ہے تو نمبر چار پہ میرے خیال میں لیفٹ ہینڈر پہ شاید یہ نہیں جائیں گے آہ یقینا ایکسپلوزیو نیز ان کی رہتی ہے آہ ایک تو آہ نمبر تین پہ رائلی ہیں نمبر چار پہ اگر پورن آ جاتے ہیں آہ پھر خوشدل ہیں پھر ٹیم ڈیویڈ ہیں تو تین سے چھے تاک کافی ایکسپلوزیو نیز ان کے پاس ضرور ہے لیکن ان کے حیدر ازر نے بلکہ خود یہ بتایا تھا کہ ہم جو ٹارگٹ کریں گے وہ زیادہ کریں گے آہ ایک تو آہ سپینرز ان کے پاس کوئی بھی ریٹینشنز میں موجود نہیں ہے اور ان کے پاس جو ہیں آل راؤنڈرز ان کی کافی کمی ہے تو میرا ذاتی رائی کمتابی جیسے کوئٹا آہ ان پر روجان کم رہے گا نکلوس پورن کا ملتان ستانس کا بھی میرے خیال میں روجان جو ہے وہ تھوڑا کم ہی رہے گا آہ نکلوس پورن پر ان پلاتینم کیٹیگری وہ اپنی دوسرے جو ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو مضبوط کرنے کی زیادہ کوشش کریں گے تو ملتان کے بھی آہ جو پورن کو پک کرنے کے چانسز ہیں میرے خیال میں وہ ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی فائی پرسنڈ ہی ہیں تھوڑے کم چانسز ہی ہیں نیکسٹ ٹیم ہے جی کراچی کنگز اب کراچی کنگز کو ضرورت ہے ایک تو بیٹسمن کی بھی ان کے پاس اوپنر میں شرجیل خان صرف ہیں ایک اوپن پلیس بھی خالی ہے اس کے بعد نمبر تین کے اکرام آت کے دمہاں پر ہیدر علی ہیں نمبر چار پر شہر ملک ہیں لیکن یہ ہیدر کو اوپر پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اوپنر بھی کروا سکتے ہیں تو کئی نہ گئی ایک بیٹسمن ان کے پاس اس پوزیشن پر خالی ضرور ہے پچھلی ویڈیو میں نے ریمانولا گرباز کا بھی بتایا تھا کہ ریمانولا گرباز کو کافیہ تک ٹارگٹ کر سکتے ہیں یعنی وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نیکلوس پوراں ٹوپ وڈر میں ہی تقریباً کھیلتے ہیں تین پر چار پر یا اوپن بھی کر سکتے ہیں ایون کبھی کیا نہیں ہے شاید دونوں نے ٹی ٹین میں تو کرتے ہیں اوپن ورن ڈاؤن آ رہے ہیں یا اوپن آ رہے ہیں تو آپ اجسٹ کر سکتے ہیں ہیدھر کو اوپن کروا سکتے ہیں اور وکٹ کیپنگ اوپشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کو آپ دیکھنا پڑے گا کیا انہوں نے ریمانولا گرباز پر جانا ہے یا نیکلوس پوراں پر جانا ہے میری خیال میں نیکلوس پوراں زیادہ بہتر چوائس رہیں گے ان پلاتینم کیٹیگری ایس کمپیر ٹو ریمانولا گرباز تو ہنڈر پرسنٹ کراچی کنگ جو ہے وہ ضرور ٹارگٹ کر رہی ہوگی نیکلوس پوراں کو اگر کراچی کنگ پک نہیں کرتی فور ایسیمپل تو نیکسٹ جو پک ہے وہ ہے اسلامبہ یونائیٹیڈ کی اسلامبہ یونائیٹیڈ کے پاس اگر ہم دیکھیں تو ان کے اوپنرز بھی موجود ہیں کولین منرو بلکہ ورن ڈاؤن آتے ہیں ان کے پاس پول سٹنڈنگ جو ہے وہ اوپر موجود ہیں یہ بھی کراچی کنگز والا ہی حساب آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اوپر کوئی نا کوئی پلیئر کولین منرو کو اوپر کر کے نیکلوس پوراں کو ورن ڈاؤن کھلا سکتے ہیں لیکن ان کے پاس جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں جو فاسٹ بولر فوراں ان کے پاس موجود نہیں ہے اچھا ان کے پاس کئی نا کئی لیفٹ آم سپن تھوڑی بہت مسنگ دکھائی دیتی ہے فاسٹ بولر ان کو بیسکلی چاہیے کوئی نا کوئی فوراں لیکن تین ٹوپ ان کے جو ہوتے ہیں وہ بھی فوراں بلیئرز ہوتے ہیں تو اسلام آج جنائٹیڈ بھی نیکلوس پوراں کو ٹارگٹ ضرور کر سکتی ہے اب یہ ان پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ وہ کس ڈپارٹمنٹ کی جو پریٹائزیشن کس کو رکھتے ہیں کہ کیا ہم نے اوپنر اپنے ایکسپلوزی تینوں لے کے جانے اور پلاتینم اوپنر کو ٹارگٹ کرنا ہے یا پھر ہم نے لور کٹیگری میں کسی اوپنر کو ٹارگٹ کرنا ہے یا اسی طرح فاس بولر ہم نے پلاتینم میں ٹارگٹ کرنا ہے جیسے نگیڈی ہیں نگیڈی ویسے وہ نہیں ہیں آویلیبل نہیں ہیں یا کوئی اور فوراں بولر جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے یا پھر اوپنر کو ٹارگٹ ہے میرے خیال میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان کا 50% چاس میرے خیال میں رہے گا کہ اسلام آباد یونائٹی کی ٹیم نیکلوس پوراں کو ٹارگٹ کر سکتی ہے نیکسٹ پشاور ظلمی اگر فرس کیا نہیں پیک ہوتے ہیں نیکلوس پوراں ابھی تک تو پشاور ظلمی کی اگر آپ دیکھیں بیٹنگ تو ان کے پاس بابر آزم ہیں ان کے پاس ہیں جی اپنے ہائس ہیں ان کے پاس آگے آتے ہیں ٹوم کولر کیڈ مور ہیں نمبر چار پر شرفن ریدر فورڈ ہیں تو ان کے ٹاپ فور کمپلیٹ ہے فر ریدر فورڈ کو آپ نیچے تھوڑا کر سکتے ہیں نمبر پانچ پر تو نمبر چار پر پر نیکلوس پوراں اگر کھلاتے ہیں تو وہ اس میں آنا پڑے گا ان کو تو پشاور ظلمی کے پاس بھی چانس اگر بچتے ہیں تو چانس ضرور ہوگا نیکلوس پوراں کو ٹارگٹ کرنے کا ڈیویڈ میلر کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا چانس بھی شاور ظلمی کا بن سکتا ہے اگر میلر اور پوراں ان کے پاس آ جائیں تو میرے خیال میں ڈیویڈ میلر پر زیادہ ان کو چانس لینا چاہیے تو پشاور ظلمی کا اگر نیکلوس پوراں پر دیکھیں تو میرے خیال میں 30-40% چانس رہے گا ان کو ٹارگٹ کرنے کا تو میرے اندازے کے مطابق کراچی کنگز could be the team جس میں نیکلوس پوراں اس سال ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں آپ کے خیال میں کونسی ٹیم کتنے پرسنٹ ٹارگٹ کر سکتی ہے نیکلوس پوراں کو کمنٹ سیکشن میں بھی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا مزید آگے ویڈیوز کس پلیئر کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور مینشن کیجئے گا اس حوالے سے ہم پھر آپ کو نیکس ویڈیوز بناتے رہے گے یہاں پر دیں مجھے اجازت ویڈیو آپ کو صحیح نہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال ضرور کیے گا اللہ حافظ